اسلام علیکم ناظرین ساہل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں میرے نام ہے فریم اللہ ساہل آپ دیکھ رہا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساہل ٹرکس دوستو امید کرتا ہوں کہ دن کا آغاز آپ نے اچھے سے کیا ہوگا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بیسکلی کور کریں گے جوازات کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر پوچھے گئے کوئیسن کو تو ویڈیو کو اپنے لانس تک دیکھنا ہے اور جن بھائیوں کو اس کے بار میں پتہ ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ فضول قسم کے کمنٹ کرنے سے گریس کریں کیونکہ یہاں پہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسے ویسے نیوز دوں صرف مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جوازات کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر پوچھے گئے جو کوئیسن ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دوں لیٹس جو کوئیسن پوچھا گیا ہے جوازات کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اس کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ نے چینل سائل ٹریکس پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ گنٹی کے اگر پر بیک لکھیجئے تاکہ لیٹس سبڈیٹس آپ کو بزر انڈفکیشن ملتی رہے تو اگر آپ خروج اگر آپ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم ہے اور آپ جاتے ہیں خروج عوضہ پر مان لیجئے اگر آپ جاتے ہیں پاکستان وہاں پر جا کے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے تو اسی پاسپورٹ کا نمبر جو ہے یہاں جوازاد کے مرکزی کمپیوٹر میں ہوتا ہے تو اب آپ کیسے مملکت میں آسکتے ہیں کس طرح آپ سعودی عرب میں آسکتے ہیں تو یہی بیسیکلی جو کوئسٹن ہے وہ پوچھا گیا جوازاد کے چوٹر ایکاؤنٹ پر ایک بندہ نے پوچھا کہ وہ خروج عوضہ پر گیا اپنے ملک وہاں پر جا کے اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ گم ہو گیا ہے اب وہ کیسے آسکتا ہے وہ دوبارہ مملکت تو بلکل جی ہاں آپ آسکتے ہیں اگر آپ خروج عوضہ پر جائے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ گم ہو جاتے ہیں تو بلکل آپ دوبارہ سعودی عرب میں نئے پاسپورٹ پر آسکتا ہے کیا کیا اقدامات آپ نے کرنا ہے کونسے پروسس سے آپ نے گزرنا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں مان لی جی آپ جاتے ہیں اپنے ملک سعودی عرب میں آپ قانونی طور پر مقیم ہے آپ جاتے خروج عوضہ پر اور جا کے آپ کا پاسپورٹ وہاں پر گم ہو جاتا ہے تو کرنا آپ نے کیا ہے جو پولیس اور متعلقہ اداروں سے جو اس کا جو ثبوت ہے وہاں پر آپ نے وہاں سے لینے ہے فور ایک جیمپل پولیس میں آپ نے جانا ہے وہاں پر رپورٹ درج کروانی ہے کہ میرا جو پاسپورٹ ہے وہ گم ہو گیا جو مزید متعلقہ ادارے ہیں وہاں سے بھی جو ہے آپ نے دستاویزات وہ لینے ہیں تو اب یہ دستاویزات آپ کو کہا پہ پیش کرنے ہوں گے مان لی جی آپ آتے ہیں ائرپورٹ پہ تو وہاں پہ جو دستاویزات ہے وہ آپ سے مانگیں جائیں گے اور آپ نے وہاں پہ وہ دکھانے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ دستاویزات اپنے مین جوازات آفس میں جا کے بھی دکھانے ہیں اور یہاں پہ اپنے جو پاسپورٹ ہے وہ دے رہا ہے تاکہ آپ کا جو نئے پاسپورٹ کا نمبر ہے جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں انٹر کیا جا سکیں تو بہت سمپل سا پاسپورٹ گم ہو جائیں نو پرابلم آپ آ سکتے ہیں بلکل سعودی عرب جس آپ نے پولیس اور مطلقہ داروں سے جو شواہد ہیں وہ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ مملکت میں آ سکتے ہیں تو یہی ایک ایمپورٹن بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے آپ کے انفرمیشن میں تھوڑی سی اضافہ ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ